بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات تیب عطا فرمائے اللہم آمین اللہم صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات مشاہدہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انام ہے اور اس کا مطلب چشم باطن سے غیبی اشیاء کو دیکھنا ہے اور یہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے لہذا جو شخص صاحب مشاہدہ بننا چاہے وہ اس درود پاک پر رضوحت کرے یعنی اسے فرضی عبادت کے بعد بہت کسرت سے پڑھے جو جو پڑھنے کی تعداد میں اضافہ ہوگا ویزے ہی اسے اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا جائے گا بلاخر وہ مقام آ جائے گا کہ اسے مشاہدہ ہونے لگے گا اس کے علاوہ اس درود پاک کو روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے سے رحمتِ الہی کی دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص اسے چالیس دن تک روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھے اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے درودِ مشاہدہ یہ ہے سل اللہ علیہ حبیبہ رحمتا للعالمین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین سل اللہ علیہ حبیبہ رحمتا للعالمین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین سل اللہ علیہ حبیبہ رحمتا للعالمین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین